اسلام علیکم آئیوری فیملی کیسے آپ سب امید کرتی ہوں ٹھیک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں صبح جو ہے وہ ہو چکی تھی اور مہدو ہے وہ زیادہ دیر نہیں سو پائی تھی کیونکہ میری مہگی کی طبیر جو ہے وہ ٹھیک نہیں تھی اس کو جو ہے سردی لگ چکی ہوئی تھی آپ لوگوں نے لاس ویلوگ میں دیکھا ہوگا کہ میں نے آپ کو بتایا دا میں اس کو ویٹ کے پاس دے کے جا رہی ہوں تو اس کو نہ سردی لگ گئی تھی تو اس کی طبیر نہیں ٹھیک تھی جس کی وجہ سے میں ٹینشن سے سو نہیں پا رہی تھی ماشاءاللہ سے بہتر ہے پروپر بہتر ہونے کے لئے پلیز آپ لوگ اس کے لئے دعا کیجئے گا جلدی سے ٹھیک ہو چاہے اور ویڈیو سٹارٹ کرنے سے پہلے اگر ابھی تک تو ہے وہ آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو چاہیے جلدی سے سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی نیئے ویڈیو کا نوٹیفکیشن جلدی سے آپ کو مل جائے اور آپ جلدی سے میری ویڈیو دیکھنا شروع کرتے اور کومنٹ سیکسر میں وہ ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کا دن کیسا گزرا ہے باقی جو بھی ایکٹیویٹی ہوگی سارے دن کی بہتر لوگوں کے ساتھ ہر روز کی طرح شیئر ضرور کی جائے گی آئی باقی دن کی طرف چلتے ہیں میں نے جو ہے وہ پہلے تو نہیں پھیلی تھی پر اب جو ہے وہ سٹارٹ کیا لیمن وارٹر ہنی یا ہنی جو ہے بہت ہے اچھا اوریشنل ہے تو میں نے سوچا کہ ہم اس کو سٹارٹ لیتے ہیں اتنی زیادہ سردی تو نہیں ہے بہت زیادہ تو نہیں ہے اب سٹارٹ کرتے ہیں ہنی وارٹر بھی تو یہ یہاں پہ جو ہے میں نے ایک چاہے کا جمز یہاں پہ چاہہ لیا تھا اور ایک آدھا جو ہے وہ نیمبو لیا تھا میں نے ان دونوں کو مکس کر کے پہلے آپ لوگوں نے بھی اگر سٹارٹ کرنے تو آپ لوگ بھی لے سکتے ہیں اگر لیمن آپ کو سوٹ کر رہے تو مجھے لیمن سوٹ کرتا ہے مجھے اس کا کوئی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے اوکے گائیس تو ابھی تو جو ہے وہ میں فریش ہو چکی ہوں میں نے فیس ورش بغیرہ کر لیا تھا اور موسٹرائزنگ کریم بھی اپلائے کر لیا اور باہر وغیرہ بھی بنا لیا ابتہ یہ گا مجھے بال جو ہے اور ابھی جو ہے میں اپنا لیمن وارٹر جو ہے اسے میں نے ایک چمچ شاہد کا ایڈ کیا تھا وہ پینے لگی ہوں آج یہ میرا فرز دے اس کو پینے کا تو دیکھتے ہیں ہم یہ کپک پیتے ہیں اور کیا اس کی اپڈیٹ ہوگی وہ کہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر دی رہوں گی کوئی فرق پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا کوئی فرق پڑھا ہے یا نہیں پڑھا اس کی اپڈیٹ جو ہے وہ آپ کو ملتی رہے گی یہ جو ہم ابھی لیمن وارٹر پہ پییں گے یہ بہت زیادہ گرم اتنا بھی گرم نے پینا تو پینا گرم نہیں ہے پر بہت زیادہ گرم نہیں پینا اب یہ پیتے ہیں اس کو ختم کرتے ہیں اور اس کے کوئی آلے کی ہنٹے بعد وہ ہم اپنا ناشتہ کریں گے آج کافی اچھی دھوپ نکلی بھی ہے تو میں نے سوچا ہے کہ ناشتہ بھی ہم دھوپ میں ہی بیٹھ کے کرتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے موڑی و ماما کی چاہی تھی اور یہاں پہ جو ہے ماما نے جو ہے بڑا مزے کا لچہ دا پراتھا جو ہے وہ دیکھ کے پنایا تھا فوڈ فیوجن کی ریسپی سے کافی اچھا تھا مزے کا مطلب چائے کے ساتھ جو ہے وہ بہت پرفیکٹ تھا کچھ سالن بگرہ جو ہے یہاں پھر انڈا کھانے کو دل نہیں کر رہا تھا کیونکہ میں نے جو ہے وہ چائے پراتھا ہی کھا لیا تھا میں نے کہا چائے پراتھا ہی ہم کھا دیا ہے پر اچھا لگ رہا تھا مزے کا تھا پراتھا بہت مزے کا تھا جس کی وجہ سے چائے کے ساتھ پراتھا بھی اچھا لگ جاتا اور یہاں پہ جو ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کیا چھت پر ناشتہ کرنا تھا میں جو وہ ناشتہ لے کے چھت پر آگئی تھی اور یہاں پہ چھت پر میں اور ماما نے ہم دونوں نے بیٹھ کے جو ہے وہ ناشتہ کیا تھا بس ناشتہ کرنے کے بعد بھی میں جو ہے ماما چھت پر نہیں کیٹس بھی چھت پر نہیں تھی کافی اچھی دھوپ تھی چھوپ بھی نہیں رہی تھی تو جس کی وجہ سے وہاں ہم نے کافی دیر اور کافی دیر بات چھت پر آگے باتے تھے ٹیلی بیسیس پر تو نہیں جاتے ہم لگ چھت پر اب یہ والی جو دھوپ جو سردی کم ہونے کے بعد دھوپ میں بیٹھنے کا مازہ آتا ہے وہ ایک الگ ہی ہوتا ہے ناشتہ وغیرہ کہنے کے بعد فری جب ہوگی تھی تو کچھن جو ہے وہ کافی پھیلا ہوا تھا مطلب بریکپاس جو بنا تھا اس کے بعد چھائے کے بیٹھن ناشتے کے بیٹھن جو بھی تھے سارے سٹوپ بغیرہ سب کافی گندہ ہوا باتا تو پھر جو ہے وہ میں نے جلدی سے جلدی سے تو نہیں ٹائم لگا تھا اس سب کو کلین کیا کچن کو بلکہ سارا کلین کیا شیلف دھوئی شیلف کے بعد میں نے جو ہے ایک برمال دھوئے میں نے سب بھی کام میں نے جو ہے وہ کچھن کی کی احتیاج کچن جو ہے وہ میں نے بلکہ نیٹن کلین کر لیا تھا شیلف وغیرہ سٹوپ سٹوپ کے نیچے جو پلیٹ ہے وہ بھی سب کچھ مطلب کلین کر لیا تھا یہاں پہ جو ہے وہ فرائی پورٹ یوز کرنے کی کچھ کرتی پر میں جو بلکل بھی میرے سے یوز نہیں ہو رہا تھا یہاں پہ ماما نے جو ہے وہ مجھے سبزی وغیرہ کٹ کر دی تھی گوپی گوش بنانا تھا کچھن کو کلین کرنے کے بعد میں نے کہا میں چلے اس کھانا بھی ساتھی بنا لیتی ہوں دن میں گیس تھوڑی بہت آ جاتی ہے پر رات کو تو بلکل بھی نہیں شام کو مدب شدی جاتی ہے اور بلکل بھی نہیں آتی ہے تو یہاں پہ میں گوپی کو اچھی طرح ووش کر رہی تھی گوپی جو ہے یہاں پہ اچھی طرح ووش ہو چکی تھی ووش ہونے میں نکل دی تھی جو ہے وہ پیاز وغیرہ کٹ کر لیا تھا لسن تو پہلے ہی ممہ نے بنا کے دے دیا تھا ممہ اور آپی جو ہے وہ بزار چلے گئے تھے کسی کام سے پھر میں نے جو ہے لسن اور پیاز پہلے پیاز دالا اور پھر لسن ممہ نے پہلے بنایا ہوا تھا ان سب کو جو ہے ان دونوں کو میں نے ڈال کے پانی ڈال کے اس میں جو ہے وہ چولے پر رکھ دیا تھا اور یہ جو ہے وہ گلنے کے لیے تاکہ جلدی سے جو ہے مسالہ بن جائے اور میں جو ہوں وہ گوی بنانا سٹار کر دوں کیونکہ لائٹ بھی جانے والی تھی تو میں نے سوچھا لائٹ جانے سے پہلے کھانا بھی بنایا اس کے بعد جو ہے لائٹ جانے سے تو کھانا جانا کے باس مسکل ہو جاتا ہے لسن اور پیاز جو ہے وہ بلکل ریڈی ہو چکے تھے جس کی وجہ سے جو ہے میں نے اس کے بعد جو ہے اس میں آئل اور یہاں بھی گوش جو ہے وہ دونوں ایڈ کر دیا تھا اس کو اچھی طرح جو ہے وہ میں نے مکس کیا تھوڑا سا جو ہے وہ اسی طرح میں نے جو ہے وہ گوش کو بھونا تھا کہ اس کی دوسری سمیل جو ہے وہ ختم ہو جائے گوش جو ہے وہ بھوینے کے بعد میں نے اس میں ٹماتر اور اترک جو ہے وہ ایڈ کر دیا تھا اور ایڈ کرنے کے بعد میں نے اس کو مکس کرنے کے بعد اس کو تھوڑا بہت بھونہ تمام جو بھی سپائسز میں ایڈ ہونے تھے وہ ایک ایک کر کے اس میں ایڈ کیا میں نے پہلا جو ہے وہ آدھے سے بھی کم کھانے کا جمچ جو ہے وہ نمک ایڈ کیا پھر لال مرچ تھوڑی سے ایڈ کی اور پھر اس میں میں نے تھوڑی سے کٹیوی لال مرچ اور دادری مرچ اس کو کہتے ہیں وہ بھی ایڈ کی تھی اور تھوڑی سے ہلتی ایڈ کی تھی یہ سب کو ایڈ کرنے کے بعد جو ہے وہ میں نے اچھی طرح جو ہے میں نے اس کو مکس کیا تھا اچھی طرح اس کے بنائی کی بنائی کرنے کے بعد جو ہے گو بھی جو ہے ایڈ کرنے کی ویڈیو میں نہیں بنا سکی تھی کیونکہ میرا فون جو ہے وہ آف ہو چکا تھا اور اس میں لائٹ بھی چلی گی تھی تو جس کے بارے سے فون نے چارجنگ بھی نہیں تھی اور لائٹ بھی چلی گی تھی جس کے بارے سے گو بھی جو ہے وہ ایڈ کرتا ہے وہ ویڈیو نہیں شوٹ ہوئی اور یہ جو ہے بس اتنا جب گوش جو ہے وہ اچھی طرح بھون جائے گا نا مذہب آپ نے اچھی طرح بھوننا ہے کیونکہ یہ جو ہے اس میں سمیل ہوئی نہ اور گوش پر گھلا ہو اتنی اچھی بھونائی کرنے کے بعد جو ہے اس میں ہم جو ہے وہ گوپی ایڈ کر دیں گے اور کچھ دے پاس ہی کھڑے کھڑے اس کو اچھی آنچ میں پکائیں گے اور پھر ہلکی آنچ پر دم کی آنچ نہیں دم سے تھوڑی اوپر والی آنچ پر جو ہے وہ گوپی کو پکنے رکھ دیں گے اس کا پانی جب سارا کچھ ہو جائے گا اور گوپی اچھی طرح مکس ہو جائے گی تو ہمائی گوپی جو ہے وہ ریڈی ہو جائے گی یہاں پہ جو ہے وہ مرات کو کھانا جو ہے وہ کھا رہی تھی اور کافی لیڈ کھا رہی تھی آنکھوں میں جو ہے وہ بتا نہیں یہ چیب سی علجنت ہی ہو رہی تھی جب میں کھانا بنیاری تو گاٹھیں گے یہ وہ کچھی آدھی ہے جس کی وجہ سے آنکھوں کو پڑھ رہی تھی کھانا جو ہے وہ لیٹ کھایا تھا کیونکہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ لائٹ چلی گئی تھی لائٹ بہت لمبی ہی ایک قسم کی گئی تھی بس سے کھانا جو ہے وہ نہیں کھا سکی تھی جب اٹھ کے بھی کھانا کھایا کھانا کھانے کے بعد گیس ہی نہیں آ رہی تھی چائے بھی نہیں پی اس لئے جیسے سر بڑا بھاری ہو رہا تھا چائے والے لبر جو ہے وہ چائے پیر پہنے ہی رہ سکتے اس سے زیادہ جو ہے وہ میں نے کچھ پہ شوٹ نہیں کیا تھا بس کھانا کھایا تھا کھانا کھانے کے بعد کچھ بھی نہیں تھا کرنے کو اس لئے یہ ویلوگ جو ہے وہ میں یہی پہنٹ کر رہی ہوں تو ویلوگ انٹ کرنے سے پہلے اگر تو ابھی تک آپ نے میرا چینل جو سکرائب نہیں کیا تو جائیے اس کو سکرائب کیجئے اور بیل ایکن بٹن کو پریس کرنا مت بھولیے گا اور کومنٹ سیکچر میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آپ کو میرا جو ہے یہ ویلوگ کیسا لگا یہاں ڈیلی ویلوگ جو ہے وہ آپ کو کیسے لگ رہے ہیں نیکس ویلوگ تک اپنا وار یاد دکھے گا ابھی اپنا وار یاد دکھے گا اللہ حافظ